ملک بھر میں آٹھے کا بہران برقرار حکومتی دعوان کے باوزود ریٹ ستر روپے کلو لاہور میں بہران شدید ہونے کا خدشہ چاپوں کے خلاف چکی اسوسییشن نے غیر مہینہ مدد کے لیے ہڑتال کر دی خیبر پکنخہ حکومت نے نان بھائیوں کے سامنے گٹنے ٹیک دی ایک سو ستر گرام کی روٹی اب پندرہ روپے ایک سو پندرہ گرام دس روپے میں ملے گی کوئیٹا کے نان بھائیوں نے روٹی کی قیمت نہ بڑھانے پر جمعہ سے تنور بند کرنے کی دھمکی دے دی پنجاب حکومت آٹھے بہران کے دوران بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں مصروف ٹی وی شو میں تنقید کرنے پر نون لیگ کی رکنے اسمبلی عزمہ بخاری کے گھر کے سامنے آٹھے کے تھیلوں کا ڈھیر لگا دیا ویڈیو بھی بنائے گئی میں خیرات کھانے والوں میں سے نہیں دینے والوں میں سے ہوں عزمہ بخاری کا رد عمل حکومت نے عوام کے موز سے مٹھاس بھی چھین لی کراچی میں چینی چھ روپے کلو مہنگی پشاور میں تین روپے اور اسلام آباد میں پانچ روپے کلو بڑھ گئی لاہور میں بھی چینی اسی روپے کلو میں فروخت مٹھائی اور بیکری آئٹمز کی قیمتیں بڑھ گئیں وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ افغان جنگ پاکستان میں کلاشن کوف اور منشیات کا کلچر لائی پاکستان نے درشدگردی کے خلاف جنگ میں بھاری نقصان اٹھایا عمر کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں معیشت بحال کر رہے ہیں دیووس میں پاکستان سٹریٹیجی ڈائلوگ فارم سے خطاب سیاہوں کو پاکستان آنے کی دعوت بلاول بھٹو کی میڈیا ٹیم پر ڈاکوں کا حملہ فائرنگ سے گاڑی میں سفار افراد موجزانہ طور پر محفوظ رہے میڈیا ٹیم کراچی سے لڑکانہ آ رہی تھی ڈاکوں نے مہر کے قریب نہ رکھنے پر فائرنگ کر دی سرکاری جامعات میں جھگڑوں کا ذمہ دار طلبہ تنظیم اقرار پنجاب حکم اتنے معاملے کے حل کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی بنا دی طلبہ تنظیموں کے خلاف گورنر اور وزیر آلہ سیکیٹریٹ سے ریفرنسز ہجوا دیے گئے ریلوے میں صرف گیارہ ماہ کے دران ٹرینوں کے دو سو پچیس حادثات ایک کے بعد ایک حادثات کے بعد ٹرینوں کا شیڈیول بری طرح متاثر وزارت ریلوے نے مراسلہ جاری کر دیا سی ای او کو حادثات کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت سپریم کورٹ میں غلط بیانی پر خیبر پخشنخہ حکومت کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ عدالت کی وزیر آلہ کو ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کا حکم ایڈوکیٹ جنرل کی بھی سرزنش ہم آپ لوگوں کو نوکریوں پر نہیں رہنے دیں گے چیف جسس کے میکمائے کمیونکیشن اینڈ وارچ میں غیر قانونی بھرتی کیس میں ریمارکس محتسب کے تقرر کا اختیار وزیر آلہ کو کیوں دیا دولہ سن نے محتسب ترمیمی ایکٹ کا مصابدہ اعتراض لگا کر واپس کر دیا ترمیمی ایکٹ سے صوبائے محتسب کی آزادی متاثر ہوگی عمران اسوائل کا موقع گوشواری جمع کھرانے والے ایکٹر ارکان پارلمنٹ اور صوبائے اسمبلی کی رکنیت بحال بحال ہونے والوں میں سینٹ کے چار قومی اسمبلی کے چودہ پنجاب اسمبلی کے تیس ارکان شامل سیند اسمبلی کے نو اور گلوچستان اسمبلی کے چار ارکان کی رکنیت بھی بحال کر دی گئی سیند کے معظور سرکاری ملازمین کے لیے خوشی کی خبر معظور سرکاری ملازمین کو اب کنوینس آلاؤنٹ ہی ملے گا فیصلے کا اطلاق یکم جولائی دوہزار انیس سے ہوگا سیند کا بھی نہ کا اہم اجلاس آج شام کو ہوگا آئی جی سیند کا معاملہ زیر غور آئے گا مختلف قوانین میں ترمیم بھی بارہ نکاتی ایجنڈے میں شامل لاہور میں آبارہ کتوں نے شہریوں کا جینہ محال کر دیا کتوں نے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ترے سیڈ افراد کو کٹ لیا بائیس روز میں کتر کے کارٹے سے متاثر افراد کی تعداد ایک ہزار ایک سو اکتالیس سے تجاوز کر دیا آزربائیزان کے سفیر علی علیہ زیادہ کی ڈپٹی چیئرمنٹ سیند سلیم مانویوالا سے ملاقات علی علیہ زیادہ نے سلیم مانویوالا سے ان کے صحبزادے کی وفات پر تازیت کی جنوری جاتے جاتے بھی بھیگے گا میک میں موسمیات نے بتا دیا کہتے ہیں بارشوں کے دو نئے سلسلے آ رہے ہیں پہلا سلسلہ جمعے سے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا دوسرا سلسلہ 28 جنوری کو آئے گا پہاڑوں پر مزید برف بھی پڑے گی بادل پروری میں بھی برسیں گے موسیقی